اب بات کر لیتے ہیں آگے کے طرف سے اگر آپ ایسے ایک پروڈکٹ سے ایڈ کر رہے ہیں اپنا پروڈکٹ سے ہے وہ پروڈکٹ کیسے ایڈ کریں گے وہ کسی طرح سے مینج کریں گے کیسے مینج ہوگا تو اس کے لیے ہم جسٹ پروڈکٹ پہ جائیں گے آپ کا کئی جو کو پروڈکٹ آپشن سے اس پروڈکٹ آپشن سے کلک کر کے یہاں پہ آپ بلکل ایزیلی پروڈکٹ کو مینج کر سکتے ہیں یہاں پہ دو تین طرح کا پروڈکٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ایک سنگل پروڈکٹ سے ایک آپ کا جو ملٹیپل ٹاپ کے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں سپوز کہ یہاں پہ جسٹ میں ٹیسٹ کے لیے کر دے رہا ہوں یہاں پہ اپنا ڈسپیپشن لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ جو آپشنز ہیں آپشنز کے اندر یہ ایک پروڈکٹس وغیرہ کا جو آپشنز ہیں یہ پروڈکٹ وغیرہ کا اپشنز کو آپ انیبل کریں گے یہاں پہ آگے آپ کا پروڈکٹس اپشنز یہاں پہ آپ کا سمپل پروڈکٹس ہے دوسرا آپ کا گراؤنڈ پروڈکٹ ہے تیسرا ایفیلیٹ پروڈکٹ ہے تیس چوتھا وائریبیل پروڈکٹس ہے یعنی اگر آپ سمپل پروڈکٹس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس میں اس کے اندر سے ایک ہی طرح کا پرائز جا دیں گے یہاں پہ سنگل پروڈکٹس ہے اگر آپ اس میں ملٹیپل وائریبیل پروڈکٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں یعنی کلرز الگ ہوگا زائز الگ ہوگا اس اندر سے اڈالنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ اس میں مینج کر سکتے ہیں یہ سمپل پروڈکٹس زیادہ گراسری کے لئے ہوتا ہے ہاں لیکن اگر اس کے اندر بھی ون کجی، ٹو کجی، ٹری کجی، فائب کجی اس اندر سے اڈالنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وائریبیل پروڈکٹ ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے تو جسٹر میں آپ کو دکھا جاتا ہوں جہاں کیسے کرنا ہے سبوز کہ یہاں پہ سنگل پورٹ ڈالنا ہے تو یہاں پہ آپ اپنا ڈالیں گے یہ مارکٹ ریٹ ہے اور آپ سیل ریٹ اس میں یہ رکھنا جا رہے ہیں اگر آپ اس میں پارٹیکولر ٹائم دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ سیل ریٹ صرف اتنے ٹائم تک ایبیلیبل ہیں تو بھی آپ اس میں منیج کر سکتے ہیں بلکل ایزیلی منیج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ٹیکسبل ہے یا نہیں ہے تو یہ نون ٹیکسبل ہے اس کے پاس اس میں کوئی ٹیکس ہے کی نہیں ہے تو کوئی ٹیکس نہیں ہے تو اس میں زیرو ریٹ ٹیکس ڈال دیجئے یا پر کیجی پر ایمل اس طرح کے کوئی چیزے اگر ہے تو آپ اس میں منیج بھی کر سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے علاوہ آپ انونٹری میں جائیں گے انونٹری میں یہ اسکیو آڈی ڈالیں گے تو جیسے کہ اگر آپ سبوز کہ یہ ویج کا ہے تو ویج کے لیے میں نے یہاں پہ 001 رکھ دیا اس حساب سے آپ ویج کے لیے مینج کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو ایک اکنائز کے لیے جو بھی چیزیں آبیلیبل ہوں وہ چیزیں مینج آپ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ مینج سٹاک کر رکھنی ہو تو آپ پس کتنا سٹاکس وغیرہ ہیں وہ سٹاکس آپ یہاں پہ انیبل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سوڈ بائی انڈویزلی یعنی اگر آپ یہ پروڈکٹس سنگل وینڈر میں کوئی کہا اگر اگر آپ ایک سوڈ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ آرڈر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یہ چیزیں اس کے اندر ہیں اگر آپ آپ کی خود کی شیپنگ نہیں ہے آپ کسی تھرٹ پارٹی کے ثروع کرا رہے ہیں تو یہ آپ کو ڈالیئے ہیں تو ورنہ اسے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ اس کے اندر کوئی پروڈکٹس لنک کرنا چاہے ہیں ریلیٹڈ پروڈکٹس میں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اپنے اکوڈنگ یہ آپ لنک کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے اٹیبیوٹس کی یعنی اگر آپ کو اس میں اٹیبیوٹس ڈالنا ہو ملٹیپل ٹائپ کا اٹیبیوٹس ڈالنا ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں بلکل ایزلی ڈال سکتے ہیں ہاں یہ اٹیبیوٹس اگر آپ ایڈ کر کر رکھنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ رکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ کلر ایک اٹیبیوٹ ایڈ کیا ہوا ہے یا یہاں سے کوئی کسٹم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسٹم پہ بھی کر سکتے ہیں اٹیبیوٹس یہاں پہ جیسے ابھی اگر مجھے یہاں پہ ڈالنا ہو کہ ویٹ ویٹ ڈالنا ہو جب بھی کچھ بھی ڈالنا چاہیں وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں تو آپ کے اچھا ہے آپ کے اچھا ہے جسے ازاب سے ڈالنا چاہیں تو آپ اس میں ملٹیپل چیزیں یوز کر سکتے ہیں اور مینج کر سکتے ہیں یہاں پہ 2kg 3kg 5kg اس حساب سے آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں یہ سب چیزیں ہم ایک بار سیو کر کر رکھ دیں تو جسٹ یہاں پہ ایٹیویٹ پہ کلک کریں گے ایٹیویٹ پہ کلک کرنے کی بعد اس کے اندر جو سائز ہیں کولرز وغیرہ ہیں آپ یہ خود ایڈ کر کے رکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ابھی مان لیجئے کہ میں یہاں پہ ویٹ ایڈ کر دیتا ہوں جسٹ ویٹ ایڈ ایڈ کرنے پہ کیا ہوگا بار بار آپ کلک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گا آپ جسٹ ویٹ پہ کلک کریں گے اور وہ چیزیں آ جائے گا تو یہاں پہ ہم نے یہاں پہ کر دیا ویٹ یہ دیکھیں میں یہاں پہ ایڈ کر دیا ہوں اگر آپ اس کو مینج کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اگر ایون کے جیڈ کے جیڈ کے جیڈ کے جی زب سے رکھنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ رکھ سکتے ہیں ایڈ نیو ویٹ اس کا نیو ویٹ ہے وہ آپ یہاں پہ مینج کر سکتے ہیں تو اس حزاب سے آپ اپنے اکورڈنگ جو بھی ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو جیسے سبوز کہ یہاں پہ آپ اس سائز ایڈ کرنی ہو تو آپ سائز بھی ایڈ کر سائز کا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو جیسے چاہیں گے وہ آپ اپنے اکورڈنگ اس کو مینجیبل ہے آپ وہ چیزیں کر سکتے ہیں تو خیر یہ آپ کو معلوم ہو گیا کس نے سب سے آپ کو کرنا ہے اس کا دوست کر دینا ہے save save کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس جو options آئے گا advance کے اندر تو یہ چیزیں یہ کب کام کرے گا یہ attribute کب کام کرے گا جب آپ کیا کریں یہاں پہ variable product choose کریں جب تک آپ variable product choose نہیں کرتے ہیں تب تک یہ attribute آپ کا کام نہیں کرے گا یہ دیکھیں یہ attribute یہاں پہ آیا اب یہاں پہ جیسے میں نے attribute پہ create کیا تو یہ آپ کا option دکھا دیا یہ variation کی حصاب سے یہ variation کیا کیا ہیں ٹھیک ہے تو یہ variation بھی آپ کو دیکھ جائے گا یہاں پہ بلکل easily تو یہاں پہ میں نے جو پہلی دفعہ جو میں نے کی تھی تو اس میں میں نے without single vendor کی according کیا تھا اس لئے یہاں پہ options نہیں آرہا ہیں تو آپ بھی اگر اس کو چاہتے ہیں جیسے variable multiple variable ڈالا جائیں تو یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں تو سپوز خیر میں جو بھی کر رہا تھا سب سے پہلے میں single product کا ہی کر رہا تھا تو میں single product کو دکھا جاتا ہوں جو پہلے اس کے بعد چیزیں میں اس کو attribute کی اس نظر سے کام کرے گا یہ بھی چیز میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو میں add کیا تھا single product کی according ہی add کیا تھا تو خیر یہ میں یہاں پہ short description اگر ہے یہ product کے اندر کی short description سے ہیں وہ description اگر آپ اس میں رکھنا چاہیں گے تو آپ رکھ سکتے ہیں سپوز یہ جو product سے آپ انہیں open کرتے ہیں open کرنے کے بعد یہاں پہ کوئی بھی description اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں یہاں پہ تو وہ آپ یہاں پہ نیچے add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا short description کا لاتا ہے تو یہ آپ bullet پہ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں وہ آپ کی اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کہ میں جسٹ سیمپل میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ یہ full paragraph ڈال سکتے ہیں یہ full paragraph کہاں دکھے گا یہ product کے یہاں پہ نیچے دکھے گا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو میں save کر دکھا دیتا ہوں یہ آپ کا save ہوگیا اس کے بعد جو options جاتی ہیں وہ category selection کرنے کی آتی ہیں جو کون سی category میں آپ یہ product رکھنا چاہتے ہیں کس category میں product دیکھیں یہ آگیا short description یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آگیا آپ کا یہ full description تو یہ چیزیں آپ manage کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پہ رہے بعد ایک category کسی ساتھ سے manage کریں تو یہاں پہ یہ ساری categories وگرہ ہیں جو بھی categories آپ اس میں add کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر کوئی ایسی چیز جو اس کے اندر available نہیں ہے اس کو آپ add بھی کر سکتے ہیں یہاں سے کر سکتے ہیں یا پھر اس کو multiple add کرنے کے لیے category والے اس کا product tag ہوگا رہے ہیں یعنی product سے جو نام ہوگا رہے ہیں وہ آپ نام یہاں پہ ڈال دیں ٹھیک اس کے بعد اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ what's up ہوگا رہے کی کیونکہ یہ body for ڈائے گا اس کا دی آپ کا image کی ہے یہ image وہ image ہے جو آپ کا سامنے دیکھے گا front پہ دیکھے گا یعنی یہ والے front پہ دیکھے گا اگر آپ ایک ہی image multiple images دکھانا چاہتے ہیں ہاں یہ جو images کی size ہے images کی size آپ ایک ہزار انٹو آٹھ سو رکھیں تو زیادہ better ہے لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے according چینج رکھنا چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں کوئی issue نہیں ہے اس کے لئے gallery images ہیں یعنی آپ ایک سے زیادہ images add کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس کے اندر add کر سکتے ہیں بلکل easily دیکھیں add ہوگئے نا یہ سارے چیزیں کلک کریں گے جیسی آپ ڈیوٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا یہ options آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں گے کہ وہ images کا options کے ساتھ یہاں پہ آ جائے گا دیکھیں آ گیا نا اب multiple images تھا وہ یہاں پہ آ چکا ہے تو ایک size images آپ use کریں اس سے کہ اگر اوپر نیچے کا option یہ problem نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر بات کرنے یہ color color multiple size وغیرہ یہ کیسے آٹ کریں گے جیسے یہاں پہ بھی دیکھیں آپ یہ جیسے grocery وغیرہ یہ اگر ویٹ رکھتے ہیں کسی صاحب سے کام کرے گا یہ ٹھیک ہے تو یہ کا آپ کو کام کرانا پڑے گا variable product میں ٹھیک variable product کے لیے اس میں آپ کو ہوئی کہ inventory بھی اس کے اندر ڈالنی پڑے گی جو بھی آپ کے inventory ہے وہ آپ inventory یہاں پہ manage کریں گے اس کے بعد یہاں پہ attribute پہ آئیں گے attribute پہانے کا اگر آپ کو color چاہیے تو color آ جائے گا size چاہیے size آ جائے گا جسٹے آپ size پہ click کریں size پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ جو بھی size ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ size آپ یہاں پہ manage کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ ایک m size کا ہو گیا ایک آپ کا suppose تو یہاں پہ add کرتے ہیں یہ ہو گیا m size ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ add کرتے ہیں یہ ہو گیا small size ٹھیک ہے تو اس حساب سے جیسے چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں xml جو بھی جائیں گے اس کا use a variation اس کا just click کریں گے ٹھیک ہے اور یہ چیز میں ابھی ہٹا دیتا ہوں same اسی طریقے سے آپ color add کرنا چاہے کیونکہ یہ cloth ہے تو cloth کے اندر color ہی add کر سکتے ہیں just یہاں پہ color add کریں گے جو بھی یہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو add کر کر رکھوں گا تو آپ attribute میں جا کے اس کو add بھی کر سکتے ہیں multiple type میں تاکہ آپ بار بار یہ add کرنے کی ضرورت نہ پڑے یہ آپ add کیسے کریں گے یہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں جو کسی انصاب سے add کریں گے یہاں جیسے color اگر آئے ہیں تو color میں just click کریں گے color پہ اور color کلک کرنے کے بعد یہ جو لکھا ہوا ہے configuration کنفیگریشن آئیٹم اور edit جو بھی کرنا چاہیں گے وہ آپ کر سکتے ہیں کلک کیجئے colors پہ اور colors پہ کلک کرنے کے بعد اس کے جو add کرنا ہے وہ آپ add کر سکتے ہیں یہ select type colors وغیر آگیا اس کا configuration پہ click کر کے آپ یہ سارے چیزیں یہ functionality add کر سکتے ہیں یہاں پہ just configuration پہ click کریں گے اور click کرنے کا جو بھی چیزیں رکھ رکھ نہ ہو جیسے کی red ہو گیا یا blue ہو گیا تو اس حساب سے جو بھی آپ رکھ چاہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں یا red blue ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میں دیتا ہوں blue تو اس حساب آپ اپنا colors وغیرہ بھی add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو خیر جیسے کہ ابھی میں اس کو refresh کروں گا تو وہ چیزیں آپ دیکھ جائے گا جہاں یہ کون سے چیزیں اس اندر ابھی available ہے یا نہیں ہے تو خیر یہ جو جو آپ جو 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 کس انصاب سے آپ color size سب manage کریں گے کس انصاب سے کام کرے گا یہ آپ پتہ چل گیا ابھی کس انصاب سے کام کرے گا color size وغیرہ ٹھیک ہے تو خیر یہ آپ کا آگیا یہاں پہ دو تین چیزیں آپ جس کریں کریں گے یہاں سب پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ وریشن پہ جانا ہے وریشن پہ جانے کے بعد آپ جو بھی اپنے size add کیا ہیں اس کی حساب سے size کیا according آپ کو یہاں پہ سارے وریشن سارے attribute کلک کرنے ہیں جیس کہ میں نے جو سائز جو add کی ہیں چار size add کی ہیں دو size add کی ہیں دو color add کی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ blue کا ہے m red کا ہے m small کا ہے یہ سارے چیزیں آپ یہاں پہ manage کرنے پڑے گی تب ہی جا کے آپ کلرز کے according یہ کام کرے گا میں just sample دکھا دیتا ہوں اس کا carry رہے گا یہاں سارے چیزیں آپ mention کرنا پڑے گا تب جا کے یہ کام کرے گا ورنہ کام نہیں کرے گا میں یہ چیزیں دکھا دیتا ہوں جو کس حساب سے یہ کرے گا کام تاکہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ٹھیک یہاں پہ ایم سائز ہو گیا یہ سمال سائز ہے میں دکھا رہا ہوں جو کس انصاف سے کام کر رہا ہے یہ آ گیا اس کے بعد یہاں پہ یہ آڈ کر دیا کلر کے ایک کلر چوز کریں گی اس کیو ایڈی چوز کریں گی جو بھی چیز اس کے اندر ایبیلیبل ہیں پوسیبیلیٹی کی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو آڈ کرنا رہے گا اس کے بعد آپ اس کو کر دیں جسٹ سیو سیو چینجز پہ کلک کریں کے بعد آپ جسٹ اس کو کر دیں اپ ڈیٹ تو اس حساب سے آپ کا ویریشن ملٹیپل پروڈکٹس ملٹیپل ٹاپ چوز کر سکتے آپ کلر چوز کر سکتے کلر چوز کر سکتے دیکھ سکتے کس طرح سے کام کر رہا ہے کلر کا اکورڈنگ بھی آپ امیجز بھی چینج ہو جاتا ہے کسی سب چینج جاتا ہے تو جو امیجز اس میں ڈالیں گے کلر کے تو کلر اکورڈنگ آپ آپ معلوم چل گیا کہ کس طرح سے پورڈکٹ آپ سیمپل پورڈکٹ ڈالیں گے اور آپ کس طرح سے ویڈیبل پورڈکٹ ڈالیں گے یعنی کلر سائز ویٹ کے تو کس حساب سے آپ ایڈ کریں گے ٹھیک پھر ملتے ہیں ایسے ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک لذیم جایدازت لحافظ